اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آپ کو آج ہم پپی کتے کے رکھنے کے متعلق کچھ معلومات فرام کریں گے کہ پپی کتہ جو بالکل چھوٹا اور ننہ منا سا خوبصورت سا لاغ ہے اس کو گھر میں کیسے رکھ سکتے ہیں کیا آپ نے تیہ کر لیا ہے کہ آپ ایک پپی کو گھر لانا چاہتی ہیں تو اس کے عمر کیا ہونے چاہیے اس تعلق سے مختلف ماہرین کی رائے جدا جدا ہے لیکن بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے عمر آٹھ ہفتے ہونا چاہیے تیربہ کار مالکان کے لیے یہ چھے ہفتے بھی ہو سکتی ہیں پھر بھی ابتدائی ہفتوں میں یہ ضروری ہے کہ وہ پپی اپنی ماں اور خاندان کے ساتھ رہا ہو تاکہ مکمل طور پر کھانا پینا اور معاشرتی طریقے سیکھ چکا ہو پپی کے لیے تلاش کے دوران اچھا طریقہ یہ ہے کہ جانوروں کی افضائش کرنے والے کے پاس جائیں اور وہاں سے چار سے پانچ ہفتے کے پپی دیکھیں ماہرین کا خیال ہے کہ پپی کی ماں کا رویہ مستقبل میں پپی کے رویہ کا واضح اشارہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے رویہ کا ٹھیک سے اندازہ کریں اس کے اندر خوف گبراہت غصہ یا نیوروٹک علامات جیسے اپنے پاؤں یا دم چھوانے کی عادت اور جلد متعلق کوئی مرض یا نقصان اور دھڑکن وغیرہ بھی جانچ لیں ایک کتے کے رویہ کو ڈھالنے میں محول کا بھی اہم رول ہوتا ہے جن پپی کو مناسب طریقے سے سماجی محول میں رکھا گیا ہو وہ نئے گھر جیسے نئے حالات سے زیادہ بہتر تعلق پیدا کر پاتے ہیں جو نئے محول میں زندہ دلیا تناؤں میں نظر آتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ شامل کرنے کے لئے انہیں باقائدگی سے ہیڈل کیا جائے ایک بار آپ اب اپنی لوگوں کے ساتھ ہم آنگی بنائے رکھنا سیکھ جائے گا تو آگے سے نئے حالات کے ساتھ ہی تکلف ہو جانے میں آسانی ہو ہفتے سے زیادہ بڑے پپی تربیت کے لحاظ سے کبھی کبھی مسئلہ کڑا کر سکتے ہیں اس لئے گھر لانے سے پہلے کافی معلومات حاصل کرنا چاہیے مثال کے طور پر جن کتوں کو سازگار محول میں لوگوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رکھا گیا ہو ان کتوں کی بنسبت آپ کے لئے بہتر ہیں جنہیں لوگوں سے دور کسی بند جگہ پر تنہا رکھا گیا ہو اپنے کتے کو گھر لانے سے پہلے اس کی ضرورت کی ہر چیز تیار رکھیں اگر بریڈ یا آپ کے ویٹ دستیاب نہیں کرائی ہو اس میں ایک بستر کھلونے اور ٹریٹ شامل ہیں اگر آپ اسے کسی پنجلے میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی انتظام کریں دوسری طرف اگر آپ تھوڑے بڑے کتے کو کھلا رہے ہیں جیسے باہر گھمایا جا سکتا ہے تو اس کے لئے ہی کالر زنجیز اور ڈاؤو ٹیک بھی لیں جس پر آپ کا نام پتہ اور ٹیلی فون نمبر لکھا ہو پکی پپی کے کھانے کا انتظام بھی کر لیں آپ ریڈ یا ویٹ سے پوچھ لیں یعنی آپ ریڈر یا ویٹ سے پوچھ لیں کہ اس پپی کو کھانے کے لئے کیا دیا جا سکتا ہے یا کیا عدویات ویکسین وغیرہ دینا چاہیے اگر آپ پہلی بار کتہ لے رہے ہیں تو سب سے ضروری تیاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو کتوں کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنے اس میں اس کے کھانے تربیت اور اس کے گھر کو ساف رکھنے سے متعلق معلومات شامل ہو سکتی ہے امید ہے دوستو کہ آج ہم نے جو آپ کو یہ چھوڑنے سے نو یعنی پپی کے متعلق کچھ مختصر سی معلومات فراہم کی اس سے آپ اس افادہ حاصل کریں گے کیونکہ شرعن اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی کتہ گھر کے اندر رکھنا جائز نہیں ہے بامر مجبوری کے کچھ لوگ یہ ہے کہ وہ اپنی نگرانی کے لیے یا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتوں کو رکھتے ہیں اور اس طرح شریعت نے صرف ان لوگوں کو اجازت دی ہے جو اپنے گھر میں ارکھوالی یا اس کا ملک کتے کا جو استعمال ہے وہ آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے تب جا کے اجازت ملتی ہے دروائز بسورت دیگر کتہ شوق کیا گھر میں پالنا جائز نہیں تو لوگ اکثر اور بیشتر بہت سارے ڈاؤز کو یا کیٹس کو گھر میں رکھنے کا شوق پالتو کتوں یا بلیوں کو رکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو یہ مخصر سی معلومات پپی ڈاؤگ کو گھر میں رکھنے کے لیے ہیں امید ہے آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے اور ہمارے چینل کو سبسائد کرتے ہوں گے تینک یو ہمارے چینل کو